بس سارا گسارا کچھ دھرا رہ جائے گا امین قریشی بہت گہرا انسان ہے یہ نہ ہو کہ پاتال میں سے بھی تمہاری لاش نکال لیں تم ایسے کرتے روگے تو اس کا شک مجھ پہ جائے گا یا تمہاری موت پر آئندہ نہیں ہوگا میں فکر رہے تھا امین قریشی کو مارنا مشکل نہیں ہے مرید کے لیے ایک لمحے میں اس کی سانسے روک سکتا ہوں میں لیکن اسے صرف مارنا نہیں ہے درپانا ہے جو قدم زمین پر رکھے تو زمین پر انگاریں چھپے آسمان پر دیکھے تو آسمان گھور کر دیکھے اس کی طرف مرے لیکن اتنی جنتی نہیں قطرہ قطرہ گولی کتنے بجے چلائی تھی اس پر ایک بجے گئے کریں اسی نیزی جوڑنے کے لیے آیا تھا وہ مجھے ٹھیک ایک بجے ہمارے وجود نہیں ہماری روحی بھی شامل ہے اس انتقام میں مصطفیٰ بھائی خواب دیکھا دھنا ہاں مجھے ان کی نیم سبرا تھا مجھے گا نہیں آیا تھا مجھے میری خواہش پہ اگر آپ لوگ بھی اسی گھر میں شفت در جائیں ایمل کے جانے کے بعد ان درو دیوار کے ساتھ امر گزارنا مشکل ہو جائے گا آپ آ جائیں گے جوڑانے کے رہے گی اور آپ پا یہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کیمین صاحب کا مجھے کوئی اعتراض نہیں آسیا لیکن آج کل کے بچوں کی سوچ سرہا الگ ہے میں کروں گی افسرم سے بعد اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بیلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں اور اپنے ماں باپ کے گھر میں عمر کا آخری سر بزارنا اس سے بڑی خوشی کیوں کیا بات ہو سکتا ہے مجھے کوئی خوشی کیوں کیا بات ہو سکتا ہے یہاں اعتراض ہوں میں بیسٹ بھی دیا ہے میں بھی دیا ہے کس کی چیزی سے آئی اگر بیگم صاحب نے بلایا مجھے بیگم صاحب نے بلایا مجھے وقت پہ خودکل کیسے دولاتا ہے نا اسی جگہ اسی جگہ کھڑے تھے نا تم اور یہاں جامائیں کھڑیوں وہاں پہ انہوں نے کہا تھا تم سے کہ یوں ہی موٹھا کے نہ آجائے کرو یاد ہے نا اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ یوں ہی موٹھا کے نہ آجائے کرو ان کی شادی ہونے والی تھی دن رکھ دیا تھے ان کی بالکل اسی طرح جیسے میرے دن رکھ دیا گئے ہم سب نے آپی کو غلط کہا پھر ہم غلط تھے اور وہ بلکل ٹھیک کاش 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 اگر اس دن ہی تم پر نظر رکھی ہوتی نا تو یہ دل نہ دیکھنا پڑتا اب کیوں کھڑی ہو یہاں جاؤں ہاں جاؤں ہاں جاؤں جی صلاح çıktı جگہ بہت من یایی یایی